بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی چال چلن عصوہ حسنہ یعنی بہتری نمونہ ہے تو اس میں آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یہ ہمارے پروردگار ہم آپ پر گروسہ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہمیں لوڑ کر جانے ہیں اس کے بعد یہ آیت ہے کہ ہمارے پروردگار نہ بنا ہمارے لیے فتنہ آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی کافروں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے ہمارے پروردگار پہشک تو زبرداز حکمت والا ہے یہ آیت نمبر چھے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے زندگی میں ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ ایسے شخص کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کی دن پر امید رکھتے ہیں ان کے لیے یہ زندگی بہترین نمونہ ہے اور جو اللہ پر اور آخرت کی دن پر امید نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے زندگی بہترین نمونہ نہیں ہے اور جو کوئی بھی اراز کرے مو موڑے اس زندگی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اللہ بے پرواہ ہوں میں اللہ تعالی غنی ہوں بے پرواہ ہوں اور میں زبردست ہو اور حکمت والا ہوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي مُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ پکی بات ہے تمہارے لیے اس زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو شخص اللہ پر اور آخرت کی دن پر امید رکھتا ہے اور جو روگردانی کرے اعراض کرے فَإِنَّ اللَّهُ وَالْحَمِید بزبیشک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے بے پرواہ ہے اور الحمید تاریخ کیا گیا ہے یہ صورت المنتحنہ کا جو پہلا سبق ہے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کا کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم آئیے چلتے ہیں سوالات و جوابات کی طرح اس میں میں نے سوالات لکھے ہیں پہلا سوال ہے مومنین کو کس بار سے منع کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مومنین کو اس بار سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنائے دوسرا سوال ہے اے لیمان کو کفار سے دوستی کرنے سے کیوں روکا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اے لیمان کو کفار سے دوستی کرنے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دینِ اسلام کا انکار کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے ہیں اور دوسری بات انہوں نے یعنی کفار نے ان اللہ کے رسول کو اور آپ کو جلاوطن کیا ہے یعنی مکہ سے عیرت کرنے پر مجبور کیا ہے اس وجہ سے ایمان کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے تیسرا سوال ہے کفار سے دوستی کرنے والوں کے بارے میں کیا اشارت ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان میں سے کفار سے دوستی کرے اور انہیں اپنا دوست سمجھے اور راز بتائے تو فقط زلہ سوا سبیل تو وہ سیدھے راستے سے بٹن گیا ہے تو چوتھا سوال ہے کفار مسلمانوں پر قدرت پالیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کفار جب اہل ایمان پر قدرت پالیں یعنی مومنین کفار کے ہاتھوں آ جائیں تو وہ عذیت پوچھائیں گے ہاتھوں کے ساتھ بھی اور ایم ستو الیکم آئی دیہم وعل سنتم اپنے ہاتھوں سے بھی وہ عذیت پوچھائیں گے یعنی قتل و غارت کریں گے یعنی وہ قتل اور ضرب لگائیں گے قتل کر دے گے وعل سنتم بسو اور زبان سے زبان تراشی کریں گے زبان درازی کریں گے برا برا کہیں گے اور وہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ ایمان وہ دوبارہ وہ کفر میں آ جائے اسلام چھوڑ دے اس لیے کفار مسلمانوں پر قدرت پالیں تو ان کا یہی رویہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں مقتل کریں گے اور زبان سے مسلمانوں پر زبان ترازی تانو تشنی کریں گے اور تکلیف پہنچائیں گے اور وہ یہ تمنہ اور یہ خواہش رکھتے ہیں کفار کے ایمان والے بھی کیا ہوئے ہیں کافر دے اگر سوال دیکھتے ہیں قیامت کے دن قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا جواب یہ ہے قیامت والے دن سرود ممتحنہ کے پہلے سبق میں اللہ نے فرمایا کہ لن تنفاکم ارحامکم لا اولادکم یوم القیامہ کہ تمہارے رخونی رشتدار اور تمہاری اولاد قیامت والے دن تمہیں نفع نہیں دے گی سوال نمبر چھے حضرت رحیم علیہ السلام کی کس قصوح حسنہ کا ذکر ہے سرود ممتحنہ کے پہلے سبق میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی زنگی میں ایمان والوں کے لئے پہتری نمونہ ہے اور وہ حسنہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کا جنگی تمہیں بادت کرتے ہو ہم اس سے بیزار ہیں یعنی انہوں نے توحید بیان کی سوال نمبر ساتھ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا میں تمہارے لئے اللہ سے بخشش مانگوں گا یعنی مغفرت کی دعا کروں گا اور سوال نمبر آٹھ ہے اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس بے شک وہ شخص سیدھے راستے سے بٹک گئے آج کے لئے اتنے ہی کافی اب سور ممتحانہ کا پہلے سبب مکمل ہوگے اب انشاءاللہ دوسرا سبب پڑھیں گے واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين